بھارت میں لگ بک 18 سے 20 کروڑ مسلم سماج کے آبادی ہے اور مسلم سماج اس دیش کا ابھین انگ ہے دیش کے آجادی کے لیے انہوں نے بھی کھون بہایا ہے دیش کے آجادی میں کندھے سے کندھا ملا کر وہ ساتھ ساتھ لڑے ہیں لیکن اس سب کے باوزود بھی آج مسلم سماج کو پاکستان سمر تک دیش دروہی کہا جاتا ہے اور سامپردہ ایک دنگوں کی آگ میں اسے جھوک دیا جاتا ہے اس کا کتلیاں کیا جاتا ہے لیکن کبھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ بھی تو یہیں کہیں اسی دیش کے تو ہیں اسی دیش کے نیواسی ہیں اسی دیش میں رہتے ہیں اسی دیش کے دکھ سکھ میں سامل ہیں اور ان کی ادھکتر مسلم سماج کی جو اسی دیشتی ہے کتنی بری ہے کتنی دکھ پیڑا میں رہتے ہیں کتنی گریبی میں رہتے ہیں کتنی اسکشہ میں رہتے ہیں کبھی کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا بس مسلم ہیں یہی کہہ کر ان کو جو ہے مکہ دھارہ سے الگ کرنے کا پریاس کیا جاتا ہے جہاں آجادی کے سمیں ان کی سرکاری ویبھاگوں میں جو سنکھیاتی ہے نوکری کی سنکھیاتی وہ کہیں جا دیتی آج ماتر ایک سی ڈیڑ پرسنٹ ان کی کیول سنکھیا سرکاری ویبھاگوں میں رہ گئی ہے تو ان کی انت نہیں ان کا پتن ہوا ہے اور یہی مسلم سماج ہے جس کے لیے سچر کمیٹی بنائے گی اور سچر کمیٹی نے ان کی ساری زندگی کو دیکھ کر ان کے پورے حالات کو دیکھ کر حقیقت بیان کی اور کہاں کہ ان کے لیے بہت بڑی سیوکی اصحیتہ کی ضرورت ہے اور ان پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا وکاس ہو سکے ان کو سکھا مل سکے آج اتنی گہری اسکھا میں مسلم سماج جی رہا ہے بے روزگاری میں مسلم سماج جی رہا ہے اور اس پر آتنکوادی ہونے کا داگ بار بار لگایا جا رہا ہے کبھی ان کے دکھوں کو جاننے کی کوشش کی ہے سچر کمیٹی لاغو کرنی تھی لیکن نہ تو کانگریس نے کی پوری طرح سے کیا کچھ بھی اس کا بھاگ لاغو نہیں کیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو لاغو کرنے سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے اسے تو تین طلاق کی بات کرنی ہے صرف تین طلاق کی بات کر کے مسلم جو ووٹیں ہیں مہیلہ ووٹیں جو ہیں ان کو توڑنے کا پریاس کر رہی ہے تین طلاق سے مسلم مہیلہ کا وکاس نہیں ہوگا اس کی ترقی کا راستہ نہیں کھولے گا اگر آپ واقعی میں اتنے امامدار ہیں اتنے سنجیدہ ہیں کہ مسلم مہیلہوں کی ترقی چاہتے ہیں تو بھاجپا سرکار سے میرا یہ کہنا ہے مانیہ مودی سرکار سے میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان کی سکھا کا انتجام کرو آج کی تاریخ میں نبہ پرتیشت مسلم مہیلہ ہیں اسکھت ہیں ارے جو اسکھت ہیں وہ تین طلاق یا طلاق اس پہ کیا کہہ پائیں گی کیا کر پائیں گی اس سے کیا ان کا بھلا ہو پائے گا اگر انہیں سکھا مل پائے گی اگر انہیں روجگار مل پائے گا اگر انہیں سرکشہ مل پائے گی ان کی گریبی دور ہو پائے گی تو ہی ان کا کچھ بھلا ہو پائے گا کہ بھل تین طلاق کا مددہ اچھال کے اس سے ان کا کچھ بھلا ہونے والا نہیں ہے کسی بھی قیمت پر تو میرا صرف اتنا کہنا ہے ہر سرکار سے میرا یہ کہنا ہے چاہے راجی کی سرکار ہو چاہے کیندر کی سرکار ہو سب ہی سے میرا اتنا نویدن ہے یا تو بات کرو تو ایمانداری سے کرو ورنہ مت کرو بھائے چھوڑ دو اس کو وہیں اگر مسلموں کی انتی افترقی کی بات کرنی ہے تو سچر کمیٹی کے جو رپورٹ ہے پوری طرح سے اسے لاغو کرو یہ جو سرکاریں آتی ہیں کاؤں گے اس کی سرکار آئی سپا کی سرکار آئی انہوں نے انہیں بڑے بڑے جو وادے کر کے بڑے بڑے انہیں خواب دکھائے کہ 18% آرکشن دیا جائے گا جو ہو نہیں سکتا وہ سپنے دکھا رہے ہیں ارے 18% آرکشن نہیں ہو سکتا کوئی نہیں کرے گا تو ایسے سبزباغ انہیں کیوں دکھا رہے ہو مسلم سماج کے کتنے ہی نوجوان بچے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن کو بلکل بے گناہ ہوتے ہوئے جھوٹوں کیسوں میں پھسائے ہوا ہے انہیں سرکار کیوں نہیں چھوڑتی ابھی یوگی سرکار نے اپنی بھاجپا کے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی نیتا ہیں اور ان کے جو بھی سیوگی ہیں ان کے نیتا ہیں ان پہ جتنے بھی کیس سے سب کو واپس لے لیا تو کیا مسلم سماج اور آگے بھی اس سے بڑھ کر کہوں کہ دلت شوشت پیڑی سماج ان پہ جو جھوٹے مقد میں لگائے گئے ہیں کیا انہیں واپس نہیں لے سکتی لیکن نہیں تین طلاق پر حلہ مچائے گی تین طلاق پر دکھائے گی کہ ہم بڑی کتنے کرتی ہیں ہم کرانتی کاری ہیں کتنے ہم پرگتی شیل وقتی ہیں اور ہم کتنا بھلا چاہتے ہیں بھائی یہ ڈراما کرنا یہ ناٹک کرنا چھوڑو اگر کچھ کڑو تو امانداری سے کرو انہتہ مطلم سماج کی مسلم سماج کی بھاونوں سے کھیلو مت کھیلوار مت کرو بس اتنا ہی میرا آپ سے نویدن ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے